ہم لوگوں نے ناظر کی ریڈنگ کرنی کی اور اس کی بک بھی کرنیا تھا اس کی کوشن آنسر اور الفاظ دوں لیں آپ لوگوں نے سفینہ اور جو کی بک سے دیکھے کرنے جیسے ہمت کے کیئے تھے اور آج ہم نظم کا مرکزی خیال کرنے کی ٹھیک ہے مرکزی خیال اس سے کہتے ہیں کہ شاہر نے جو بھی نظم نے بتایا اس کو مختصر اپنا الفاظ میں بیان کریں گے تو اس کو مرکزی خیال کرتے ہیں شاہر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام مخلوقات کے لئے سرابہ رحمت اور شفقت ہے مخلوقات کے لئے یعنی دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں ان کے لئے ہمارے پیارے نبی کی ذات سرابہ رحمت اور شفقت ہے سرابہ رحمت اور شفقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ریکہ امسار اور ہمدرد تھے آپ کی ذات تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھی تھی گئی تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھی تھی گئی یعنی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں آپ کی ذا بائی سے رحمت ہے رزب کے لئے آخریت میں بھی ہمارے بکشی سے ہمارے پیالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہوگی ہم بند کی تشریف کریں گے بند کسی کہتے ہیں بیٹا جو بھی نظم تین مصروں سے زیادہ کا مصرے ہوں گے نا نظم کے اس کو ہم بند کہتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مرادے قریبوں کی بڑھ لانے والا مسیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم آنے والا فقیروں کا ملجہ ضعیقوں کا مابا یتینوں کا والی علاموں کا مولا اب آپ اس کے منیمز دیکھ لیں مرادے قیسے کہتے ہیں ضرورتوں کو ٹھیک ہے کہ ہمارے پیالے نبی غریبوں کی ضرورتیں پری کرتے تھے ٹھیک ہے اور غم آنا فکر کرنا یعنی اپنے ہوئے یا پرائے ہوئے ان کی فکر کرتے تھے ملجہ قیسے کہتے ہیں جائب بنا یعنی کوئی بھی فقیر آپ کے در پہ آتا تھا تو وہ خالی ہاتھ لوڑ کر نہیں جاتا تھا ماما کا مطلب ہے مددگار یعنی اپنے بزرگوں بھی مدد کرتے تھے اور یہ دینوں کا والی والی سہارے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ غلاموں کا مولا یعنی مالک اس کی تشویر دیکھیں اب شائر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں میں رحمت العالمین بنا کر بھیجا گئے ہیں آپ مصیبتوں اور مشکلات میں کام آنے والے ہیں یعنی آپ مصیبتوں اور مشکلات میں ایک دوسرے کے کام آتے تھے ٹھیک ہے جو کی مصیبت میں ہوتا تھا اس کی مدد کرتے تھے یتیموں کے مددکار اور غلاموں کے مالک تھے ٹھیک ہے یتیموں کا سہارہ کو تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اب دوسرا بند دیکھیں خطاکار سے دربزر کرنے والا بندندیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا قبائل کا شیر و شکر کرنے والا پتر کر ہرہ سے سوئے کوم آیا اور ایک نقصہ کیمیا ساتھ لائیا اس کے بھی منیز دیکھنے ہیں آپنا خطاکار کسے کہتے ہیں خطا غلط کو کہتے ہیں اور کار کرنے والا یعنی غلطی کرنے والا دربزر ماف کر دینا بد کی سے کہتے ہیں بڑے کو اور اندیش چاہنے والا یعنی بد اندیش بڑا چاہنے والا مفاسد یعنی مفاسد فساد کی جمعہ اور زیر و زبر کرنا فتر کر دینا شیر و شکر کہتے ہیں دوستی کرنے والا اور نقصہ کیمیاں یہاں پر قرآن مجید کو کہا گیا اب اس کی تشریح دیکھیں آپ لوگ شاہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خطاکاروں اور گناہگاروں کو ماف کر دینے والی ہے خطاکار کون سے منابی بتایا تھا تشریح میں بھی خطاکار غلطی کرنے والا یعنی کوئی بھی غلطی ہے کوئی گناہ کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ماف کر دیتے تھے اس کو کوئی سزا نہیں دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسالی کردار سے دشمنوں کے دلوں میں جگہ بنائی یعنی آپ کے جو بھی دشمن تھے آپ نے اپنے کردار سے اپنے حسن سلوک سے ان کے دلوں میں جگہ بنائی ٹھیک ہے گرائیوں اور جبروں کو ختم کیا لوگوں کے دمیان جو بھی چھگرے اور گرائیاں تھے ان کو ختم کیا ان میں آپ سے صلح کروائی ٹھیک ہے مختلف قبائل کو اکٹھا کیا ان میں دوستی بیتا کر دی قبائل کیسے کہتے ہیں قبیلے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے قبیلے کی جب میں قبائل ہے رکٹھا کرنا ملا دینا یعنی ان میں آپس میں دوستی کرواتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غارہ نیرہ سے نکل کر اپنی قوم قریش کو قرآن مجید جیسے مقدس قتاب دی یعنی غارہ نیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی ناظر ہوئی تھی وہی کسے کہتے ہیں جو قرآن میں دیکھتا ہے کچھ قصہ ناظر ہونا چکھ ہوا تھا وہ کارے کٹا میں ہوا تھا ٹھیک ہے اب بل نمبر 3 دیکھیں نسے خان کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا الگ جس پہ کڑنوں سے تھا جہد چھایا پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کھایا کندن یہاں پر سونے کو کہہ لیں ٹھیک ہے اور نسے خان کو اچھے تامنے کو کہتے ہیں کھرا نسے کہتے ہیں اچھا اور کھوٹا جو بڑا ہو ٹھیک ہے اور کندنوں کا مطلب ہے آن میں صدیوں سے ٹھیک ہے کائیت حالت کو کہتے ہیں رہا ڈر نہ بیرے کو موجے بلا کا ادھر سے ادھر پھر گیا رکھ ہوا کا بیرے کسے کہتے ہیں کشتی چلانے والوں کو موجے بلا تیز لہرے جو ہوتی ہیں یعنی کشتی چلانے والوں کو تیز لہرے کو کوئی ڈر نہیں تھا ٹھیک ہے اس کے اب تشریح دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھے دامنے کو سونا بنایا یعنی انپر اور جاہل لوگوں کو موسیس انسان بنایا اور کچھے تامنے یہاں پر کسے کہہ رہے ہیں یہ جاہل اور انپر لوگوں کو کچھا تامنے کہہ رہے ہیں اور سونا کسے کہہ رہے ہیں موسیس انسان بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک انسان بنا دیا تھا ٹھیک ہے انپر جاہل لوگوں کو عرب کا وہ خطہ کہ جس پر صدیوں سے جو حالت کے پردے پرے ہوئے تھے ان کی حالت بدل دی ٹھیک ہے اسلام سے پہلے عرب میں کوئی کانون نہیں تھا کوئی کانون نہیں تھا لوگوں کو برائیوں پاہ اور نیکنوں میں کوئی فرق نہیں پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اچھے اور بڑے کی تبیز سکھائی ٹھیک ہے اسلام کو مصیب تو اور کفر کی لہروں کا کوئی خوف نہ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کا رخ بدل دیا یعنی جب عرب پہ اسلام نازلیا وہ اسلام پھیل گیا تو لوگوں کو کوئی بھی ڈڑھنی تھا اپنی عبادات کرنے کا ٹھیک ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جنہوں نے اسلام کو پھلایا اس کی تبلیغ تھی ہم نے اس کی تشریح کر لی ہے کلاس اب آپ لوگوں نے اس کو اپنی نوٹ بکس پہ کوپی کرنا اور اچھے سہیں